بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعالیه وعصحابه اجمعین اما بعد درس نمبر نو آج کے درس میں ہم شرح نخبت الفکر کا تعرف اور اس میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا کہ منحج سے متعلق بات کریں گے نور الدین اطر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کتاب نوزہ تنظر فی توضیح نخبت الفکر سارا ذکرہو فی الخاس والعام وستشہدت بتحقیقاتہی مولفات علماء العیمت العلام واسمه کما ہوا مصبت راہد ہیں اس کتاب کا درست نام جو نسخة الام نسخہ اسلیہ پر لکھا ہے وہ یوں ہیں نوزہت النظر فی توضیح نخبت الفکر فی مصطلح اہل الحصر یہ کتاب کا پورا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب محدثین کے اصول حدیث پر ہے کیونکہ اس میں لفظ استعمال کیا ہے فی مصطلح اہل الحصر آگے کئی جگہ پر یہ بات آئے گی کہ بعض جگہ محدثین کے اصول حدیث اور فقہا کے اصول حدیث میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس کتاب میں محدثین کے اصول حدیث پیش نظر ہے فقہا کے حدیث کے اصول کے بارے میں تفصیل کیلئے ان کے اصول کو دیکھا جائے گا اور فقہا کے اصول حدیث اصول فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے ہوتے ہیں اصول فقہ میں چار مباحث بڑے ہوتے ہیں ایک کتاب اللہ سنت رسول اجماع اور قیاس تو جو بحث سنت ہوتی ہے وہ دراصل فقہا کے ہاں اصول حدیث کی بحث ہوتی ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب کا دام بھی درست معلوم ہونا چاہیے کیونکہ بہت ساری کتابوں کے دیگر نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے اصل نام پس منظر میں چلے جاتے ہیں آپ دیکھ لیں بخاری شریف کا اصل نام ہے نام کتاب کا عنوان ہوتا ہے جس میں مصنف پوری کتاب کا اجمالی تعارف کراتا ہے اس نام کے ظہور کی وجہ سے بخاری شریف کے بارے میں کئی غلط فیمیاں پیدا ہو گئی مثلا بخاری شریف میں مصنف کے پیش نظر تمام حدیث کا جمع کرنا نہیں تھا بلکہ اختصار پیش نظر تھا دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں مقصود مصند روایات ہیں لہٰذا اس میں جو معلق روایات ہیں وہ مقصود ہی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اعتراض واقع ہو کہ معلق حدیث تو ضعیف ہوتی ہے کتاب کا وہ نام جو مصنف نے رکھا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس موضوع پر شیخ شریف حاتم بن عارف العونی نے مستقل عمدہ رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے العنوان صحیح للكتاب تعریفہ و احمیتہ وسائل معرفته و احکامہ امسلت للاختائفی یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے جو دار و عالم الفوائد مکہ مکرمہ سے چودہ سو انیس سجری میں چپا ہے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے اللہ ما اجلی رحمت اللہ لے وہ شہور عالم ہے ان کی ایک کتاب ہے تاریخ رجال پر جو بعد میں سقات کے نام سے چپی ہے حالانکہ اس کا نام درست سقات نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں مصنف نے کئی راویوں پر جرہ بھی کی ہے اسی طرح جن رواد پر کوئی بھی کلام نہیں کیا ہے بعض حضرات نے نام سقات ہونے کی بنا پر ان کی توسیق کر دی کہ اللہ ما اجلی رحمت اللہ لے ان کو سقات میں ذکر کیا ہے تو کتاب کا نام درست معلوم ہونے کا یہاں کتن بڑا نقصان ہوا تو اللہ ما اجلی رحمت اللہ لے نے مطلق رجال پر کتاب لکھی ہے اور اس میں صرف سقات کو جمع نہیں کیا ہے اس کے لئے شریف حاتم العون کی کتاب ہے ازاعت بحثیہ فی علوم سنت النبویہ و بعض المسائل شرعیہ صفحہ نمبر چورتر پر انہوں نے یہ بات کی ہے اسی طرح کئی کتابیں جن کے اصل نام غیر مشہور ہیں شیخ عبد الفتہ بغدرہ مطلع لینے سیہین سننے درمیزی شرمان الاسار کے اصل ناموں کی تحقیق پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے تحقیق و اس میں صحیحین و اس میں جامعہ ترمیزی تو یہ رسالہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے نوزہت النظر کا یہ نام اتنا غیر مشہور ہے اگر آپ کسی کو کہے کہ میں نوزہت النظر پڑتا ہوں تو بڑے بڑے علماء کو معلوم نہیں ہوگا ہاں آپ کہیں کہ میں شرع نخبہ پڑتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے یہ تو کتاب کے نام سے متعلق بات ہوئی آگے اس کتاب میں دو کتابیں ہیں ایک مطن ہے اور ایک شرع ہے مطن کا نام نخبہ فکر ہے اور شرع کا نام نوزہت النظر ہے تو دونوں کی تصنیف کی وجہ ذکر کرتے ہیں سبب تصنیفی متن نخبہ اوزہ لنا الحافظ بن حجر دوافع تأليفه لهذا الكتاب فقال بعد ان ذكر کسرة الكتب المؤلفة في استلاح اہل الحديث فسألني بعض الاخوان ان الخص لهم مهم من ذلك فلخسته في اوراق لطيفة سمجتها نخبہ الفکر في مستلح اہل الاسر على ترتيب ابتکرته و سبیل انتهجته اذا لہذا السبب سن فلمتنا فلم يكن القصد مجرد الاختصار الشديد الذي تعبر عنه کلمة اوراق لطيفة بل كان القصد ایضا ترتيبا مبتکرا لعلم المستلح ومنهجا خاصا سلکه فيه حافظ بن اجر رحمت اللہ علینا نخبہ الفکر لکنے کی وجہ خود ذکر کیه وہ یہ ہے کہ حافظ بن اجر رحمت اللہ اسے پہلے سوری حدیث میں بہت کتابیں لکھی گئی تھی تو ان سے بعض دوستوں نے عرض کیا کہ اس فن کے اہم مباعث کو مختصر کیا جائے تو حافظ بن اجر رحمت اللہ فرماتے ہیں میں نے چند دوراق میں اس کو مختصر کیا جس کا میں نے نام رکھا نخبت الفکر في مستلح اہل الاسر جو ایسے ترتیب پر ہے جس کو میں نے ہی ایجاد کیا ہے اور ایسے منحج پر ہے جس پر میں ہی چلا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حافظ بن اجر رحمت اللہ کے پیش نظر صرف مباعث کو مختصر کرنا نہیں تھا جس کی تعبیر چند دوراق سے کی گئی ہے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ علم اصول حدیث کو ایک نئے ترتیب سے پیش کیا جائے اور ایک خاص منحج پر چلا جائے حافظ بن اجر رحمت اللہ نے نخبت الفکر میں دو باتوں کو پر نظر رکھا ہے نمبر ایک اختصار اور نمبر دو نیا ترز و انداز جو قدیم علماء گزرے ہیں وہ چونکہ بہت لائق ہوتے تھے ان کے لئے سخت ترز اور غیر مرتب ترز میں پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن متاخرین میں استعداد کی کمی کی وجہ سے ضرورت تھی کہ ایک تو اہم مباعث تمام اکٹھے آ جائے اور پھر ان ابحاظ کو مرتب بھی کیا جائے یہ تو نخبت الفکر کی تسنیف کی بات ہوئی شرح نخب کیوں لکی اس کے بارے میں نور الدین اترساف فرماتے ہیں سبب تالیف الشرح فلماذا الشرح وماذا فيه يتحدث الحافظ عن ذلك فيقول فرغب یلی ثانیا ان ازع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوزح ما خفي على المبتدی من ذلك فعجبته الى سواله رجاء الاندراج في تلك المسالك وظهر لي ان اراده على سرورة البست اليق ودمجها زیم نا توزهها اوفق یہ تو نخبت الفکر کی بات ہوئی شرح نخب کیوں لکھی حافظ ابن جرحمت اللہ اس کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ مختصر لکھنے کے بعد دوبارہ مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس اختصار کی شرح بھی لکھوں جو اس اختصار کے رموز و اشارات کو کھول دے اور فن کے مبتدی طالب علم سے جو باتی مخفی ہو وہ واضح ہو جائے میں نے ان حضرات کی فرمائش پوری کی اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت اس علم کے راستے پر چلنے والوں میں شامل کرے اور مجھے ایسا لگا کہ شرح کو بست کے طریقے پر لکھنا زیادہ مناسب ہے اور مطن کو شرح میں داخل کرنا زیادہ درست ہوگا آگے نور الدینی تر صاحب اس نظر تصنیف کی تاریخ بھی بتاتے ہیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کی تاریخ تصنیف بھی معلوم ہو اس سے کئی علمی باتیں سامنے آ جاتی ہیں وقد وجدنا في آخر نسخة سهیہة عند آخر شرح النخوة في الحاشية عن المؤلف الحافظ بن حجر ما يلین السهو علقه مؤلفه احمد بن علی بن حجر وفرغ منه في مستهل زی الهجت سنة سمان عشر و سمان مئة حامد اللہ تعالی ومسلیا على نبيه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسلما انتهى بخط خیر الله محمد بن عثمان بن سوفیان بن مراد خان النسخة المشار إليها منقولة النسخة مقروتنا للمسنف قراءة بحث وظهر لنا أنها نسخةنا التي اعتمدناها وحاذا يدل على ما سبق بيانه من نبوغ الحافظ وابتکاره مزعصر مبكر في بدایات تصنیفه في الحديث وعلومه اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معتمندس کے آخر میں تاریخ تصنیف 818 ہجری درج کیا گیا ہے اس وقت حافظ ابن عجر رحمت اللہ کی عمر 45 سال تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی جوانی میں ہی علوم حدیث میں کمال کے درجے کو پہنچتے آگے حافظ ابن عجر رحمت اللہ علی کا نزهت النظر میں منحج و ترس منحج الحافظ في شرح النخوة ونلقص منحج الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب بما يأتي تقديم علوم الحدیث في سیاغة جديدة مبتکرة لم يسبق إليها وهذه السیاغة تأليف جديد لعلوم الحدیث يقوم على الدراسة الاستقرائیة لحوال السند والمتن ويقدم هذه الانواع الحاسلة للسند والمتن على ترتيب علمی في غایت الدقه يعرف عند الوسولیین بالسبر والتقسیم ومعنى السبر والتقسیم اختبار الموضوع المدروس وتقسیم احواله وحکامها بحسب هذا الاختبار المتعمق الذي تستقصى فيه كل الاحوال والاحتمالات وتعطى حكمها الملائم وتفرع عليها الفروع والمسائل العلمیه وقد بدأ اولا بتقسیم الخبر الى هذه الاخسام اما ان يكون له طرق غير محصولة بعدد معین او تكون طرقه محصولة تن بعدد معین فوق الاسنین او يكون له طريقان فقط او تنحصر روايته بتريق واحد واختتمه بدراسات متنفعة تكمل هذا التقسیم بان يشمل الكتاب على ایجازه كل انواع علوم الحديث الثانی ادخل تقسیمات للحديث ومسائل ليست من ابحاث مستله الحديث بل هي من بحوث اصول الفقه كبحث المستفيز وبحث تلقي الامة للحديث المقبول لانها تكمل فوايد الكتاب وتغني قارئه الثالث الاختسار وتحاشي الفضول في الشرح الرابع سياغة الشرح على طريقة البست وذلك بان يدخل المتن في ضمن الشرح ويندمج فيه بحيث لحظفة الاقواس التي تميز المتن تصبح العبارات شيئا واحدا لا يتميز فيه الشرح عن المتن جو بھی مصنف ہوتا ہے اس کو چاہیئے کہ تصنیف میں اپنا ایک منحج اور طرز مقرر کریں اور پھر اس منحج کا التزام کریں ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد سے دور چلا جائے لہٰذا ایک تو منحج مقرر کرنا ضروری ہے اور پھر منحج کا التزام بھی ضروری ہے تو شیخ نور الدین اتر صاحب رحمت اللہ علیہ نے حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ کے منحج میں چار چیزیں ذکر کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ تمام اصول حدیث کو ایک نئے اور منفرد سانچے میں ڈالا جائے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہے اس نئے طرز میں انہوں نے حدیث کے سرد و مطن کے تمام احوال کا استقرار کیا پھر ان انواق و علمی ترتیب کے ساتھ انتہائی باریکی کے ساتھ پیش کیا اصولین کے نزدیک اس کو سبر و تقسیم کا طریقہ کہا جاتا ہے سبر و تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ جس موضوع کو پڑھا جا رہا ہے اس کے خوب تحقیق کی جائے اس کے حوال و حکام کا استقرار کیا جائے جس میں تمام احتمالات نکالے جاتے ہیں پھر اس کے مناسب حکامات بیان کیا جاتے ہیں اس پر فروع اور مسائل متفرع کیا جاتے ہیں اس طرح سے تحقیق میں کوئی بات رہتی نہیں ہے نیز بے موقع بھی نہیں ہوتی جیسے مثلاً حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ حدیث کی تقسیم کرتے ہیں کیا تو اس کے راوی معین تعداد میں منحصر ہوں گی یا منحصر نہیں ہوں گی محصور ہوں گے تو دو سے اوپر ہوں گے یا اس سے کم دوسری صورت میں دو ہوں گے یا ایک تو پہلے کو متواتر دوسرے کو مشہور تیسرے کو عزیز اور چوتے کو غریب کہتے ہیں اس طرح حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ ان اقسام کو لیتے ہیں اور اس کے حکامات بیان کرتے ہیں اور اس کے فروق کو ذکر کرتے ہیں پھر ہر تقسیم کے زمن میں اس بحث کے تکملوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حدیث کے تمام انواع کو یہ کتاب شامل ہو مثلاً ہم دیکھتے ہیں حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے تکملہ کے طور پر صحابی کی تعریف صفحہ نمبر 111 پر ذکر کی ہے اور حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ اختتام ایسے بحثوں کے ساتھ کرتے ہیں جس سے یہ کتاب اختصار کے ساتھ حدیث کے تمام انواع کو شامل ہو گئی حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ سے پہلے اصول حدیث پر لکھ جانی والی کتابوں میں سے بعض میں اصول حدیث کے چند ابحاظ ہوتے تھے بعض کسی ایک مسئل پر لکھی گئی ہوتی تھی بعد میں اصول حدیث کے فن میں بہت ترقی ہوتی گئی ہم آگے بتائیں گے کہ اصول حدیث کے اہم مباعث تو بہت کم ہے بات کے متاخرین نے اس فن کے ساتھ جو ملحقات تھے ان کو بھی ذکر کیا اس لئے اخیر زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسی کتاب ہو جو تمام مباعث کو اکٹھے کرے اور ان کے مکملات کو بھی شامل کرے دوسری بات اصول فقہ کے اہم مباعث کو کتاب میں داخل کرنا حافظ ابن اجر رحمت اللہ علیہ نے تکمیل فائدہ کے لئے ایسے بعض مباعث کو بھی کتاب میں داخل کیا ہے جو فن اصول حدیث کے مباعث نہیں تھے جیسے مثلا مستفیز کی بحث ہو گئی تلقی امت بالقبول کی بحث ہو گئی ان جگہوں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بات اصول فقہ کی ہے نمبر تین تفصیل سے اجتناب تفصیل سے اجتناب کیا ہے ورنہ اس کتاب کے ابحاظ پر حافظ ابن اجر کی تفصیلی ابحاظ ان کے دیگر کتابوں میں موجود ہیں یہاں انہوں نے اختصار سے کام لیا اور اپنی جو شرطی اس کا التزام کیا ہے بست کے طریقے پر چلنا کسی متن کی شرعہ کے عموماً دو طریقہ رائج ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ شرعہ میں تمام متن کو شامل نہ کیا جائے بلکہ جو مشکل مقامات ہیں ان کی تشریح کی جائے جیسے کہ تلوی شرع توزی میں ہیں یا تمام متن کو ذکر کیا جائے لیکن مقبوط عبارت کے ساتھ نہ ہو جیسے ہدایہ جو بدائیت المقتدی کی شرعہ ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک ترجیہ ہے کہ اس طور پر شرعہ کی جائے کہ اصل متن شرعہ کے ساتھ ایک ترقیب میں آ جائے اور اگر اصل متن کو منتخب نہ کیا جائے تو قاری کو پتہ نہ چلے کہ یہ متن ہے اور یہ شرعہ ہے بلکہ ایک مستقل کتاب ہے نزت النظر میں حافظ ابن ایجر نے یہی کیا ہے یہ طریقہ سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ شرعہ کرتے وقت متن کو زمن میں داخل کرنے کی وجہ سے عبارت کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور ہمارا جو پیش نظر نسخہ حیث میں تو انہوں نے متن کو خط کے ذریعے سے ممتاز بھی نہیں کیا ہے بلکہ صرف بڑھا کر کے لکھا ہے